بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اور دعا یہی کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفظ و مان میں ہوں گے سبزی وی کا منا رہے ہیں اور اس کی دوسری اپیسوڈ آپ کے ساتھ جا رہی ہے بھنڈی ہم بنائیں گے سمپل والی بھنڈی بنائیں گے اب آپ کہیں گے اس میں کیا خاص بات ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ اس ریسیپی میں خاص بات کیا ہے پین میں ہم نے لے لیا ہے تقریباً آدھے سے پونا کپ آئل اور یہاں میں نے پیاز اور بھنڈی کو اکٹھا کاٹ کے رکھا ہے جیسے بتا رہی ہوں ایسے بنائیے گا بھنڈی کا ٹیسٹ کیا آئے گا اور کیا اس کی لکھ آئے گی مزہ آ جائے گا آپ کو بھنڈی بنانے کا اور آپ کو پتا چلے گا کہ بھنڈی کو ایسے بنانا چاہیے ٹھیک ہے جی ہم نے سلائس میں کٹ کر لی تھی تین میڈیم سائز کی پیاز اور بھنڈی تقریباً ہمارے پاس تین پاؤ کے قریب ہوگی اور اس کو ہم نے بالکل باریک کٹ لیا دونوں چیزوں کو ہم نے اکٹھا فرائے کرنا ہے بھنڈی کو اور پیاز کو دونوں کو اکٹھا فرائے کریں گے یہاں میں چیز آپ کو سپیشل دکھا دوں گھر کی بھنڈی اگر آپ لگا لیتے ہیں تھوڑی سی بھی جگہ وہ لگا لیں آپ دیکھیں اس میں بھیج آپ کو نظر نہیں آئے گا جبکہ مارکر سے جب ہم بھنڈی لے کے آتے ہیں وہ اتنی فریش نہیں ہوتی ہے اور بھیج بھی بہت بڑے بڑے دانے اس میں ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں دکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی جگہ آویلیبل ہو تو بھنڈی آپ گھر پر ضرور لگائیں ٹھیک ہے جی دونوں چیزوں کو ہم نے بھنائی کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے کیونکہ بھنڈی جیسے ہی گرم ہونا سٹارٹ ہوتی ہے آئل میں پکنا شروع ہوگی آپ دیکھیں اس میں لیس بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں سے جو لیس نکلتی ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ہم نے اتنی دیر اس کو بھوننا ہے کہ اس کے اندر سے یہ لیس ختم ہو جائے پیاز کے کلر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے پیاز کے کلر کو آپ نے نہیں دیکھنا جس آپ نے دونوں کو اکٹھا بھوننا ہے جب تک کہ اس کی لیس ختم ہو گے آئل جو ہے وہ نظر آنا سٹارٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی بھون گئی ہم نے اس کو نکال لیا نکالنے کے بعد اسی پین میں میں نے شامل کر دیا ہے ٹیمارٹر تقریباً تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے چار سے پانچ ہری میرچیں دونوں کو اکٹھا کٹ دیا صرف ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں کیونکہ جو آئل ہم نے بھنڈی اور پیاز میں ڈالا تھا وہ اس نے ایبزورپ کر لیا ہے اور جب ہم ٹیمارٹر میں اس کو شامل کریں گے وہ آئل دوبارہ سے نکل کے آ جائے گا ٹیمارٹر کو ہم نے اتنی دیر کک کرنا ہے کہ یہ اچھے سے گل جائیں بلکل میشی نہیں ہی کرنے ہیں تھوڑے تھوڑے چنکی رہ جاتے ہیں تب بھی بہت اچھے لگیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو کور کر کے کک کر لیں بغیر کور کیے کک کریں جیسے بھی کریں اتنی دیر کک کریں کہ ٹیمارٹر گل جائیں مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے نمک اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً ڈیرڈ چائے کے چمچ لال مرچ اپنی پسند کے مطابق یہ ون ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں ہلدی پاودر اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ثابت زیرہ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون صرف یہ مسالے ڈالیں گے گوشت کے ساتھ سبزی جو بھی بنائیں اس میں ڈھنیا پاودر ایڈ کریں لیکن جب خالی کوئی بھی سبزی بنائیں اس میں ڈھنیا پاودر ایڈ نہیں کرنا آپ کو صرف نمک مجھ ہلدی کے ساتھ اس کو کک کریں تو اس کا اپنا ذائقہ اپنا فلیور آپ انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کی ٹیمارٹر کی جب لک آئے گی تھوڑی سی چنکی تو آپ نے اس میں یہ جو بھنڈی اور پیاز ہم نے بھون کے رکھا تھا آپ دیکھیں پیاز کہیں کہیں سے کلر اس نے لیا ہے لیکن تقریباً وہ پکاوا نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ ہے سوفٹ ہے تو اسی طرح کا کھڑا پیاز آپ نے رکھنا ہے کیونکہ بھنڈی میں کھڑا ٹیمارٹر کھڑا پیاز ہی اچھا لگتا ہے اور بھنڈی خود بھی کھڑی کھڑی رہے گی تو ہی اچھی لگی گی تو آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی سبزی بہت اچھی بنیں گی کھڑی کھڑی رہے گی سوفٹ نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ صرف اس کو آپ کو مکسنگ کرنا ہے اور صرف ایک سے دو منٹ کے لیے دم اگر لگانا چاہیں تو لگائیں ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے پوری ریسپی کے دوران آپ نے دیکھا ہم نے اس کو کور نہیں کیا ہے کہیں بھی اگر آپ کور کریں گے تو بھنڈی کا کلر چینج ہو جائے گا اس کی لکی چینج ہو جائے گی اچھے کلر کے لیے آپ نے اس کو بغیر کور کی ہی کھڑ کرنا ہے ریسپی پسند ہے لائک اور شیئر اللہ حافظ